السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے میرا آج کا ٹوپک ہے رضائل اخلاق رضائل اخلاق سے مراد وہ برائیاں ہیں کہ جو ایک انسان کو اشرف المخلوقات کے درجے سے گرا کر ہوانیہ تک لے آتی ہیں اور اس کے نتیجے میں معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اور بندہ دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے اس لیے مسلمانوں کو اخلاق رضیلہ سے بچنے کی تلقین گئی گئی ہے جن میں سے ایک جھوٹ ہے اب میں آپ کو جھوٹ کے بارے میں بتاتی چلوں کہ جھوٹ کے لیے عربی زبان میں قضب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کا محفوم یہ ہے کہ جو بات کہی جائے وہ حقیقت میں نہ ہو بلکہ اس میں گلت ملت ہو جھوٹ خواہ زبان سے بولا جائے یا عمل سے ظاہر کیا جائے قابل نفرت ہے شریعت اسلامیہ میں جھوٹ کو کبیرہ گناہ کہا گیا ہے اور اس کی بڑی شدت سے مضمت کی گئی ہے کیونکہ یہ نہ صرف خود ایک برائی ہے بلکہ بہت سی دیگر اخلاقی برائیوں کا بھی سبب بنتی ہے ستان مجید میں بھی جھوٹ کی مضمت کی گئی ہے قرآن میں ہے اور جھوٹ بعد سے پرہیز کرو سورت الامران میں ہے جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بات کرتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے اس کے لیے ہلاکت ہے ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دوزت میں لے جانے والا کون سا کام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولے گا تو گناہ کا کام کرے گا اور گناہ اسے کفر تک لے جائے گا اور کفر اسے جہنم میں لے جائے گا اب میں آپ کو جھوٹ کی صورتیں بتاؤں گی جھوٹ صرف زبان سے سچ نہ بولنے کا نام ہی نہیں بلکہ کسی کا مال ہتیانا گرور کرنا منافقت سے کام لینا نمود و نمائش وغیرہ سب جھوٹ میں شامل ہوتے ہیں جھوٹ بولنے کی کچھ جائے صورتیں بھی ہوتی ہیں دو مسلمان بھائیوں یا گروہوں کی درمیان صولہ کروانے کے لیے میاں بیوی کے درمیان جگڑا ختم کروانے کے لیے اور تیسری یہ کہ جنگ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کی بدبو کی وجہ سے ایک میل دور ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے جھوٹ سے ہم جتنا بچ سکتے ہیں اتنا بچ کے رہیں